موسیقی 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 کالی ماتہ نامی کس کا نام ہے ہماری دیوی دیوتا جو ہوئے ہیں نا دیوی کا نام ہے کالی تو یہ تو یہ ان کے نام سے مندر ہے جی ہاں یہ کتنے ہیں دنیا میں ٹوٹل سر ہے تو سارے ہیں ہیں تو دنیا میں لیکن مشہور ایک کلاد میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے کلکتے میں بھی ہے دوسرا یہ مانا جاتا ہے کالی ماتہ کا مندر یہ کلکتہ کے بعد دوسرے نمبر پہ کچھ کیا مطلب دوسرے ہمارے بڑھا ہے زیادہ یہ سر ایسے تھا پہلے یہ پرانے شہر میں واقع تھا جو ہمارا پرانے شہر میری واقع تھا وہاں پہ یہ تھا انیس سو پہندیس میں جو بڑا زلزلہ ہوا تو ان کے بعد یہاں پہ شفٹ ہوئے پورا شہر یہاں پہ شفٹ ہوا تو آپ تو پتھان لگ رہے ہیں بلکل گورے چھٹے نہیں تو سر ہم تو میں نے اپنی زندگی میں ہندو دیکھیں وہ تو تھوڑے بلیک بلیک سے دیکھیں تو آپ کی زبان کون سی ہے سندھی سندھی بولتے ہیں اچھا تو یہاں کی مقامی زبان نہیں سیکھی آپ لوگوں نے مقامی زبان پیدا یہاں پر ہوئے ہیں ہماری درتی ماں ہمارا بھومی استانیاں یہ ہے تو ہم براوی بھی جانتے ہیں تو یہ مہاراج ہیں مہاراج کیا کیا ہوتا ہے وہ کیا ذمہ داری ہے وہ مندر کا جو رکھوالہ ہے مذہبی پیشوار میں گادی نشین ہی آنکا قدی نشین ہی آنکا اچھا 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 یہ کیا لکھا ہے پرم پرش بھگوان شیری رادہ کرشن جی کے مندر کے لیے خوزدار شہر میں ایک جگہ لی گئی یہ سہی تو جیسے سندھی کی اپیل لگ دی ہے مجھے کچھ اس ٹائپ کی تشریف رکی اچھا اچھا کالی ماتا کالی مندر کالی مندر کالی مندر کالی مندر تو روزانہ کھلا ہوتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ یعنی آپ کے معمولات کیا سر ہمارے معمولات دیش ہوں گے پوجا ہوتی اچھا صبح کو شام کو رات کو اچھا جی جی اسی وقت بھی لیڈیز وغیرہ یہ ٹائم لیڈیز کیا کرتے ہیں پوجا میں سر جو ہمارے رسومات ہوتے ہیں تو ہم پوجا ہوتا ہے تو آپ نے رسومات ہیں تو وہ ہم نے جو انٹرنیٹ پہ جو دیکھے ہیں ہندووں کے مہاراج وہ تو نیلے پیلے ڈیزائن ان کے ہوتے ہیں آپ تو سادہ سیل نہیں نہیں کپڑے پہن کے بیٹھے میں بلستان میں بیٹھے میں تو ہمارا بیٹھا ہوگا نظر نہیں انٹرنیٹ پہ آتی ہیں نا ویڈیوز میں تو نیلے پیلے کلر ہوتے ہیں مختلف دیزائن سر ہم بیٹھے تو آپ سیویل ڈریس میں بیٹھے ہیں جی جی بلکل جی سادہ سویش آویش تو یہ ہندووں کا کون سا فرقہ ہے جو یہاں پیا جاتا سر فرقے تو بہت سے لیکن یہ ماتا کو ماننے والے ماں کالی ماتا کسے کہتے ہیں گائے کو ماتا ایسے ہیں نا ہمارے نبی ماتا تو ماں کو نہیں کہتے ہیں جی جی اسی کو کہتے ہیں ماتا ماں کو کہتے ہیں ہاں تو ان کے سورو پوئے ہیں ماتا کال کا ان کے سورو پہ روح ہے اچھا اچھا جی جی صحیح ہے صحیح ہے تو آپ لوگ کا جو زیادہ رشت کس دن ہوتا ہے سرمڑے بڑے مہارسہ کی برسی ہوگی نا جنوری میں ہاں اکیس دائیس تیس اس میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں جی ہاں آس پاس کے آجا تو تو اس میں بودھ نہیں رکھے ہوئے آپ نے کیسے سر جو ہمیں جو انٹرنیٹ پہ جو بھگوان نظر آتے ہیں وہ جو مورتیاں ہے اچھا صحیح ہے صحیح میرے بیان سنیں کبھی آپ نے بلکل میں نیٹ پہ دیکھیں میں تو ان سے کہہ رہا تو بھگوان سے بھی ہم سلام دعا ہون نہیں سکتی ہماری ہم نے تو سر ویلکم کی آپ ہمارے یہاں بھی ہم ویلکم کریں گی ہم آگا جن ہمارے یہاں پر آتے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں گی ہمارے براتران سیسی ساکھ ہے اور بلا شرکت غیر سیاسی طور پر انڈی کی حکومت ہے ہمارے ہمارے یہاں پر بڑا بھائی چار ہے ان کی یہاں پر اگر کذیہ ہو تو اچھا آپ لوگ چھوڑیوں سے آپ لوگ یہاں رہ رہے ہو مسلمانوں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی غلط سلوک کیا ہو سر ابھی آپ یہ دیکھیں اور یہاں کے تو مسلمان بھی بڑے غیرت مند ہیں نا سر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بھائی چار ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نہ ہمیں کوئی ٹینسین ہے تو آپ ہندووں کو ذرا انڈیا میں کچھ پیغام دیں کہ بھائی وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ انشرا کریں سر یہ قلات بھائی چار ایک بڑی مثال ہے کیسے مثال ہے کہ ان کے اگر مسلم کمیٹی میں اگر کوئی کذیہ ہو تو ہماری ہندو کمیٹی ان کو مو دکھانے کے لیے تازیت کے لیے ہو جاتی ہے اور ہمارے ہاں اگر کوئی کذیہ ہو تو مسلم کمیٹی ہمارے جو بھی واقعے جو بھی ہمارے بڑے ہیں جن دنوں میں بابری مذہد کا واقعہ ہوا یہاں تو کوئی کسی نے فساد کی کوشش نہیں کی جو وہ لے رہی ہاں پہ کلات میں نہیں تھی کیونکہ ہمارا بھائی چارہ جو کلات میں اسی ٹیم سے وہی بھائی چارہ چل رہا ہوا ہے اور آگے بھی امید ہے وہی بھائی چارہ ہمیں چلو ٹھیک ہے ویسے ہم سب کو تحقیق کرنی چاہیے کہ دین برحق کون سا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی تو میں اس بحث میں ہم سب سے نہیں جا آتا کون صحیح ہے کون لیکن ہماری زمدہ داری ہے ہم سب تحقیق کریں کہ میں صرف اس لئے مسلمان ہو کہ مرے باب ڈادہ مسلمان تھے تو یہ مرے لیے غلط ہوが مجھ اسلام کی تحقیق کرنی چاہیے ہندو کی تحقیقLES یا آپ کو اسلام کی کرنی چاہیے ہندو کی تو ہمیں اقل سے خود فیصلہ کرنا چاہیے کون صحیح ہے کون غلط ہے آپس میں تو ہمیں محبث سے رہنا چاہیے کوئی لڑائی نہیں کرنی چاہیے لیکن ہمیں حق کی تلاش ہم سب کو خود کرنی چاہیے کہ صحیح حق ہے کیا کیونکہ اللہ کا دین تو دنیا میں ایک ہی ہے تو ہم سب کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے تو پورے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی گیا ہوں عیسائیوں کے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی مسلمان تو میں نے نہیں دیکھا کبھی لڑتے ہوں یہ کیوں دنیا میں مشہور کیا وہ ہے مسلمان جائے اپنا مذہب زبردستی ٹھوستے ہیں یہ غلط ہے نا کوئی آپ کو کبھی کسی نے بندوق پہ آپ کو بولا ہو ابھی پانی پیئے ہم نے ابھی پانی پیئے اللہ جزائے پیئے ابھی پیئے ابھی ابھی پیئے چائے نہیں صرف پانی پیئے پانی پیئے بسکیٹ ٹھائی بس پانی آپ تا یہ نہ سمجھو چائے پیئے ہمیں خوشی ہوگی بڑی دور سے جزاک اللہ بھی چائے پیئے تھوڑی در پہلے ہم نے باغات میں بیٹھ کے چائے پیئے تھے تو آپ اپنا گدی نشین کس کو بناو گے پھر ابھی تو ہم خود بیٹھے گئے ہیں اچھا ہندو لوگ جو شادیہ کرتے ہیں وہ بھی ادھر ہی آتے ہیں پیرے میرے کام پر سر وہ جی ہے وہ یہاں پر ہوتے ہیں ہر مندر میں ہوتے ہیں تو وہ مارا جاتے ہیں یہاں پر ٹوٹل کتنے مندر ہیں چھے مندر ہیں اچھا پورے کلات میں چھے مندر ہیں تو آپ لوگ کی کوئی کمیونٹی کا کوئی بڑا ہوتا ہے پورا سر کمیونٹی کا ہمارے بڑے مہارا جاتے ہیں وہ عمر بھی دراز کے دون تھی گیادیشی میں میں بیٹھا ہوں ابھی بھی ہمارے مہارا جار مہارا جام یہاں پر گیادیشی میں بیٹھ ہوئے ہیں تو عمر دراز ہمارے ایک مہارا جاتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں جاری پر سبزی کھا کے یہ سہت نہیں بنتی ہم سبزی والے ہیں اچھا ویڈیٹیرین ہیں کون سی سبزی کھا رہے ہیں جس میں آپ نے اتنی اچھی سہت بنا لی سہت نہیں بنا لی ہوا تو ہوا تو صحیح ہے صحیح ہے کراچی آنا ہوا کبھی آپ کا سر ویس جاتے ہیں اٹھائیں جی کراچی آئے ہیں کبھی آپ مفتی صاحب کراچی میں ہوتے ہیں جامت الرشید میں استاد ہیں ہاں سوشل میڈیا پر ہمارے بہترین عالم دین ہیں مفتی صاحب ہیں مسائل کبھی آئے نہیں یہ کراچی تو ان کو آپ ہمارے ہیں لے کر رہے ہیں مفتی صاحب مفتی صاحب جاک اللہ پاکستان کے نہیں بلکہ پورے دنیا میں سنا جاتا ہے نہیں تو یہ میں پوچھ رہتا ہے یہ جو آگ کے گرد گھومتے ہیں شادی میں یہ یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جی سرم ومری رسومات جو ہوتی ہے نا ہو نکاہ کی وہ کہاں ہوتی ہوں اسی مندر میں شہوں جیں مندروں میں ہو جاتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں آگ جلاتے ہیں سر وہ جو مرا وہ س俱تم ہوتا ہے وہ آکر وہ کرتے ہیں تو پھر آپ پڑھتے ہیں وہ جو پڑھ رہے ہو سر وہ وہ اور معرآج ہوتے ہیں میں یہاں کا گادنے شن میرا لقب گو ساں ہی کا ہے سر وہ مہراج پڑھاتے ہیں پندت لوگ پندت لوگ ہمارا وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو سر جو ہمارے مذہبی کتابوں میں جو تو جتنے لوگ ہیں سب ایک ہی جیسے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلکل سر جو چیز نکا نام ہے تو وہ ہی پڑھیں گے نکا جو چیز ہے تو وہ ہی پڑھیں گے صحیح صحیح چار شادیاں نہیں کر سکتے نا ہندو لوگ ابھی ایک پلی نہیں جا رہی ہے چکر وکر کی بات نہیں کر رہا ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میں اس دور میں سر ایک نہیں پالی جاتی چار کہاں پالیں گے نہیں اگر پالنا ممکن ہوتا تو ہندو مذہب میں تو جات نہیں ہے نا نہیں سر شاہی ہے صحیح اچھا تو آپ لوگ کہاں صحیح ہے تو نہیں اللہ جزایش کرتے بس آپ نے بہت اکرام کیا میں پہلی دفعہ صحیح طرح سے کسی مندر میں گیا ہوں ابھی بھی صحیح گیا نہیں ہو اندر میں میں صرف باہر ہی بیٹھا ہوں اچھا تو ویسے شوق تھا مجھے آپ لوگ کا کلچر دیکھنے کا جی جی سر بلکل اور صحیح ہے تو آپ نے سنسکرت زبان بھی سیکھی ہے جی ہاں سر یہ ضروری ہے ہندو سر ہمارے مذہبی کتاب سارے سنسکرت میں ہیں اچھا مذہبی کتابیں آپ پڑھاتے بھی ہیں کونسی کتاب پڑھاتے ہیں بچوں میں ہماری جو مذہبی ہیں تو وہ پڑھائیں گے شرمت بغوت کیتا اور ہمارے جو بھی کتاب ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں پاٹشل ایسے کہ اچھا پردہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں یہ بھی مذہب کا حصہ ہے نا پردہ کرتا جی جی بلکل یہاں بھی عورتیں باپردہ ہیں ان کے ہاں بھی شراب حرام ہے حرام ہے ہاں ہاں اچھا صحیح اچھی بات ہے چلیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر ہمیں بھی خوشی ہوئی آپ سے مل کر پھر کبھی کراچی آئیں تو ہمارے ساتھ نہیں ملیں ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی مسجد میں بٹھائیں گے بلکل مسجد ٹھیک ہے چلیں جی آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام گوسائیں شامگیر گوسائیں شامگیر بڑا مشکل نام نہیں گوسائیں شامگیر میرا نام اچھا 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 چلیں آپ بس صحیح آپ بس صحیح آپ ٹھیک صحیح ہے صحیح ہے نہیں ہم زبردستی کوئی نکام نہیں کرتا ٹھیک ہے نہیں 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 وہ کہہ رہا ہے اندر خواتین ہے نا صحیح ہے نہیں وہ خواتین کو کیا مفتی غیرمفتی کا فرق تھوڑی بتائی ہاں خواتین اتقاف میں بیٹھیں ہیں کتنے دن کا اتقاف ہیں موسیقی 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 انٹریو لیا یہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں امن و امان ہے کالی مندر کا دیکھا کالی مندر کا دیکھا گوسائی شری رام گھوسائی شری رام ان کا نام ہے اور یہ کیا تھے یہاں پہ یہ یہاں پہ گدی نشین ہے گدی نشین تو ہے ان کا ان کا نام کیا ہے گھوسائی ان سے بہت ساری باتیں اور پوچھنی تھی لیکن مجھے در لگ رہا تھا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے اب کیا توحید کے حوالے سے نہیں توحید کے حوالے سے تو وہ تو دو اور دو چار کی طرح ہے ان کے مذہب کے بارے میں کہ یہ جو گائے کا گوشت ہے کیا ہے ان کے اور دوسرا وہ جو پہلے زمانے میں ان کیا رسم تھی کہ عورت کو ہاں یا ریورسی لے لیتے ہیں بھائی سیدھا سیدھا اور یہ جو ان کی رسم تھی کہ عورتوں کو جلا دیتے تھے پہلے شوہر کے ساتھ وہ کیا کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اب یہ چیزیں یہ نہیں کر رہے ہیں نہیں مذہب میں تو ہے نا اگرچہ نہیں کر رہے ہیں ایک سوال جو آپ نے ان سے پوچھا گوشت کی حوالے سے اس نے کہا مذہب پہ کون عمل کر رہے ہیں اس نے اصل میں وہ ایک قسم کا الزومی جواب دیا سب کام پڑ رہے ہیں مالا وہ ایک اس طرح کام اچھا اچھا اچھا